اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادی اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نائنٹی فورڈیو ناظرین آج میں بہت اہم اور خاص موضوع پر بات کرنے والی ہوں اور اگر والدین میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو والدین میری یہ ویڈیو کمکلیٹ لازمی دیکھیں اور اگر ینگ بیسٹ اور نوجوان دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی میری ویڈیو لازمی دیکھیں تینیجر ہے سٹوڈنٹ ہے تو سب کے لیے یہ ایک اہم اور خاص بغام ہے اگر آپ میری یہ بات سمجھ جائیں گے اور میری یہ بات سیکھ لیں گے زندگی میں عمل کریں گے آپ کے لیے بھی بہتری ہے دوسروں کے لیے بھی بہتری ہے سو والدین آج میں نے اپنے بہت سے لائفز پر یہی کہا ہوا ہے کہ میں وہی بات کروں گی جو میں نے ایکسپیرینس دیا جو میں نے سیکھا جو میں روز بڑا لوگوں کو دیکھتی ہوں تو کتابیں پڑھنے سے تو آپ کو علم ملتا ہی ہے لیکن اگر آپ اپنے اردگرد کے محول کو دیکھتے ہیں تو ناظرین میں یہ ہنڈرڈ پرسنٹی بات کروں گے کہ اگر آپ اپنے اردگرد کے محول کو دیکھ کر سیکھتے ہیں تو آپ بہترین شخص ہیں کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو کہ دوسروں کے غلطیوں سے سیکھتا ہے سو والناظرین آج میں بہت ہی اہم اور خاص میں اس پر بات کر رہی ہوں میرا موضوع یہ ہے کہ گھرے لو معاملہ تو میں اپنے گھرے لو معاملہ دلو والے سے بات کرتی یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم میں اتفاق ہونا چاہے گھر کے کیجنسے جنہیں بھی اپنا آدھر میں جوڑوں بھی رہتا ہے سب میں اتفاق ہونا چاہیے اچھی بات چیت ہونے چاہیے جیسے آپ اپنی پروفیشنل لیزن لائف میں پیسہ کمانے کے لیے اپنی زبان بیٹھی رکھتے ہیں تو نیچرلی بھی کائم لے اپنے گھر میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ بھی ایک اچھا ایٹموسفیر جو ہے منائے ایک دوسرے سے اچھی بات چیت کریں اور اچھی خلاق سے رہیں گا آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں آپ کے ماں باپ اور اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہے تو اس کے بعد آتے ہم کے بہن بھائی جو کہ آپ کا خون ہے ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں لیکن جو خون میں گردش ہوتی ہے وہ بہن بھائی جتنا بھی لڑ لیں ایک دوسرے کو جتنا بھی کچھ کہہ لیں لیکن بہن بھائی بہن بھائی ہیں وہ ایک ہرڈ ہیں ایک خون ہے ایک دل کی طرح چھوڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے دل کو دل سے رہ ہوتی ہے دل کو دل سے رہ کیسے ہوتی ہے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس طریقے سے ٹھیک ہے سو اگر آپ میں یہ بات کہوں گے کہ دیکھیں اتفاق ہونا چاہیے اتفاق میں برکت ہے کیوں کہ جاتا ہے اتفاق میں برکت ہے اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان تھا جو کہ بیمار تھا اور اس کے چار سے فانچ لڑکے تھے اور وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایک ایک کر کے لگڑی لے کر آؤ وہ لگڑی لے کر آتے ہیں اور اس کو پھر کہتے ہیں سنگل سنگل اس کو توڑ دو وہ سنگل سنگل اس کو توڑ دیتے ہیں لیکن جب وہ سب لکڑیاں جمع کر کے وہ بولتے ہیں آپ ایک ان سب لڑکیوں کو توڑ دیں تو وہ لکڑیاں نہیں ٹوڑتی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کسان کی ایک مثال بنی یا ایڈونو وہ نیچرل ہے کیسا بھی ہے لیکن اس سے ہمیں ایک سبق لیتا ہے ہمیں مورل ملتا ہے لرننگ ملتی ہے اگر آپ نے ہم سیکھنا چاہتے ہیں لرننگ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں تو اتفاق میں برکت ہے در میں اتفاق سے رہے ہیں اور سب سے حرم بات چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر شخص کی ضروریات ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مہدد کریں اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں نگاہ ہوتے ہیں لیکن تیر سی دفعہ کامیابی آپ کے قدم چھومے گی یہ ہنڈر پرسنٹلی ہے اور سٹوڈنٹس سے لئے یہ ایک بہت ہی اہت پیگام ہے کہ بچے فیل ہو جاتے ہیں آئے میں ذہر تھا کہ مرنے لگتے ہوں آئے میں نمبر کم آگیا ہے دیچر نے ریشوہ تے لی تھی دیچر ایسے ہو گیا میں تو پاس ہونے والا تھا وہ سوال آجے تو تمہیں بات بھی جاتاں سبک پہتر آپ سیکھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اسے بیان کرسکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی محنت کیسے نہیں ہے تو پھر آپ کی محنت کیسے نہیں جب آپ کو دیکھیں گے کسی کو بلے میں من کریں اب کے لئے بھرپور محنت کریں بھرپور کوشش کریں اور سچے دل امانداری اور نیت سے محنت کریں کامیابی آپ کے قدم جھومیں گی یہ ہنڈر پرسنٹ ہے میں ایک اور ایکسرا بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں بہت سے گھرم میں دیکھتی ہوں اب میں اگر گاؤں کے علاقے دیکھ لوں میں اپنے شہر کے علاقے دیکھ لوں ویڈل کلاس علاقے دیکھ لوں وی آئی پی علاقے دیکھ لوں تو اتفاق کے بعد موسرا پوائن رہت ہے آپ کی محشت کسی کو بھرپ کو چلانے کے لئے محشت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی گھرے لو آپ کی بہتر نہیں ہے لڑائی جو بڑے پڑے پریشان ہوں گے تو نازین پوشش کریں بہتر کھلے آپ نے اپنے شہر کے لئے فرمو عائل کوشش کریں دن رات ایک کر دے جو نے کھا تھا کہ دن رات میں اینات کریں انہوں نے دن رات اینات کرنے کے لئے اسی لئے کہا تھا اگر آپ اپنے موج کے لئے کوشش کریں آپ بھی پور سکون زندگی جی سکیں گے دوسروں کے لئے بھی آسانی پیدا کریں آپ ارننگ خوش رائیں گے آپ کے بچے خوش رہیں گے آپ کے بہن بھائیں خوش رہیں گے اور جب ان کی ضروریات پوری ہوں گی تو وہ آپ سے بھی پیار کریں گے یہ اہم پیغام ہے ہم نے گھر میں ہر طرح کے جھگڑے چھوڑ دیں ہر طرح کی لڑائی چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں ایک دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑ دیں صرف ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہے اتفاق میں برکت ہے خوش رہے ہستے مسکراتے رہے اور یہ میں نے آپ کو ایک بہت اہم کامیابی کا راز بتا دیا ہے پورسپون زندگی گزارنے کا راز بتا دیا ہے اور سادی اکبر کو دیکھنا مت بھولے سادی اکبر کو فیس بک پیج بے سادی اکبر اینکر کے نام سے مجھے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہماری چینل پاکستان 94 نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کہ ہمار چینل پاکستان 94 نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر اینے والی نئی ویڈیو آپ باق عائدگی سے رسیب کرسکیں آپ ساتھ اکبر کو اجازت اللہ حافظ